وی نیو سے میں ہوں فیصل کمال پاشا اور آج پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے سنا فل کورٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک جج جو تھی وہ نہیں تھی بینچ میں تو اس لیے ہم اسے لارجر بینچ ہی کہیں گے بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن جو تھی وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملی اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہمیں تھوڑی سی تلخیبی نظر آئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی جو لا پریکٹس ہے اس کا ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ میں ایک بینچ کے سامنے پیش ہوا اور میں نے کہا کہ اگر ججز نے پہلے سے ہی اس کیس کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں اپنے دلائل بند کر دیتا ہوں اگر وہ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ انہوں نے اس تناظر بلکہ پہلے اس سے پہلے ایک پری ایمبل میں یہ بات کی کہ میں آن ای لائٹر نوٹ ازرائی تفنم یہ بات کرنے جا رہا ہوں تو اس کے بعد جسٹس منیب اختر جو تھے وہ اس بات کا برا مان گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سی بات ہے اور میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ ایگزیکلی نے یہ کہا کہ آئی ویل ناٹ ایکسیپ دس یہ چیز تھی جسٹس اتم ہنالا نے سوالات کیے جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج فیصل صدیقی جو تھے سنی اتحاد کاؤنسل کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور ان پر سوالات کی بوچھار تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے پروسیڈنگ کو کہ فیصل صدیقی سنی اتحاد کاؤنسل کے جو وکیل ہیں وہ سوالات کے جوابات دے سکیں جو کہ پوچھے جا رہے ہیں لیکن ایک سوالات کی بوچھار تھی ہر طرف سے پوچھا جا رہا تھا کہ بتایا جائے کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی کے طور پر کس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی اور کیا جو لوگ ازاد حیثیت میں جنہوں نے الیکشن لڑا وہ بعد میں سنی اتحاد کاؤنسل میں گئے تو کیا وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں بھی شمولیت اختیار کر سکتے تھے اسی طرح سے یہ بھی پوچھا گیا یہ سوال بھی سامنے آیا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کس بنیاد پر دی جاتی ہیں اور اس کا تناسب کیا ہوتا ہے اور پھر جو بینیفیشریز تھے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں ان کے بارے میں کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستیں ہیں وہ کن کن جماعتوں کو ایلوکیٹ کی گئیں اس کی تفصیلات بتائیں اس ساری تفصیلات بتائیں فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے ستیم کورٹ آف پاکستان کو آج کسی دوسرے وکیل کی باری نہیں آئی اور جو بات جو ایک کرکس ہمیں نظر آتا ہے کہ بات اس موضوع پر بھی رہی کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے اور جب جسٹس اتحمین اللہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ ایک عوامی مفاد کا سوال ہے کہ عوام نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا ہے ان کو فرنچائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ان سے جو حق رائدہی ہے یا حق نمائندگی ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا بہت ساری پرپوزیشن بہت سارے مفروضوں پر بات چیت کی گئی کہ آیا پی ٹی آئی کو پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں یا سنی اتحاد کاؤنسل نے اگر مخصوص نشستوں کے لیے فہرستیں فراہم نہیں کی تھی تو کیا یہ نشستیں ان کو دوبارہ سے مل سکتی ہیں یہ ساری بحث تھی آج کے دن کل تک کے لیے یہ سماعت جو ہے اس میں وقفہ کیا گیا ہے کل ساڑھے گیارہ بجے یہ مقدمہ جو ہے دوبارہ سے ریزیوم ہوگا دوبارہ سے ہیرنگ ہوگی اور اس سے جڑی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پہنچاتے لیے موسیقی موسیقی موسیقی